تھرڈ اپسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم سون جی کو دیکھتے ہیں جو کہ کائے کے پاس آتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ رات وہ کافی زیادہ نشے کی حالت میں تھی اور وہ ٹیکسی سے گھر آئی تھی پھر اسے اگریمنٹ کے بارے میں یاد آتا ہے جب وہ اگریمنٹ کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں زومبی نے ایک لاکھ کی مانگ کی تھی یہ دیکھ کر اسے کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ زومبی کی گھر جاتی ہے تب ہی زومبی کو سون جی کی سمیل آنے لگتی ہے اور اسے رکھتا ہے وہ پیسے لے کر آ رہی ہے یہ سوچ کر وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے زومبی جب جا کر سون جی کو گیٹ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہ کافی زیادہ غصہ میں تھی اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میرے پاس اچنے زیادہ پیسے نہیں ہے اور میں نے اپنی جوب بھی چھوڑ دی ہے ہون جی زومبی سے کچھ ڈسکاؤنٹ کے نہیں کہتی ہے جس کے بعد زومبی اس اگریمنٹ کو لے کر فیک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ایسے سوچو کچھ ہوا ہی نہیں جس کے بعد ہون جی کافی زیادہ برا فیل کرتی ہے کیونکہ وہ اسے پیسے دینا چاہتی تھی اسی نیے وہ زومبی کو سوری بولنے لگتی ہے لیکن تب ہی زومبی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی گھر سے نکال دیتا ہے نیکسین میں ہم زومبی کو پیسو کے لیے پیمپلیٹ باتتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن وہ پیمپلیٹ کچھ ہی لوگ اس سے لیتے ہیں جس وجہ سے وہ کافی زیادہ برا فیل کرتا ہے لیکن تب ہی ایک سکوٹی کی وجہ سے ہاتھ سارے پیمپلیٹ کر جاتے ہیں تب ہی ہم سونجی اور چارڈو کو دیکھتے ہیں سونجی چارڈو سے پوچھتی ہے کہ تمہیں سینٹا کے بارے میں کچھ پتا چلا جس پر چارڈو سونجی سے کہتا ہے کہ میں نے کافی زیادہ ڈھونڈا لیکن مجھ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملا وہ اپنے بارے میں کبھی بھی کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تب ہی سونجی چارڈو سے کہتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا انسان کے ضرورت ہے جو کہ کسی سے نہیں جڑتا ہو تاکہ وہ سینٹا کے بارے میں آسانی سے پتا لوا سکے تب ہی چارڈو سونجی کو زومبی سے مدد لینے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ ایک ڈیٹیکٹی ہے جس کے بعد سونجی زومبی کے پاس سری جاتی ہے اب کیونکہ زومبی کو پیسو کی ضرورت ہے اس لیے وہ سونجی سے کہتا ہے کہ دو ڈالر انسان کے اور اگر وہ جانور ہے تو ففٹی سینٹ تب ہی وہاں پر ایک لیڈی آ جاتی ہے جس کا نام کانگ ہوتا ہے کانگ ایک ایک ایکٹریس ہوتی ہے وہ زومبی کو اپنی بیٹی کا فوٹو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہ ایک مہیند سے گھر نہیں آئی ہے اور وہ لیڈی زومبی سے کہتی ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو رون دوگے تو میں تمہیں اس کے دبل پیسے دوں گی جتنے تمہیں میں نے لازٹ ٹائم دیئے تھے اس کے بعد وہ اسے ایک سوٹ کیس دکھاتی ہے جو کہ پورا پیسو سے بھرا ہوا تھا اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ سارے پیسے دوں گی اگر تم میری بیٹی کو رون کر دے دو زومبی اتنے سارے پیسے دیکھ کر کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور اس لیڈی کے جنے جانے کے بعد سونجی زومبی سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ کیس لے لی رہنے چاہیے اور اس کیس میں میں بھی تمہاری مدد کروں گی اور تمہارے بچے ہوئے ایک لاکھ ڈالر بھی چکا دوں گی جس کے بعد زومبی اسے وہاں جانے کو کہتا ہے اور سوچتا ہے اس پاگل کے ساتھ کام کرنے سے اچھا تو میں بھوک سے ہی مر جاؤں لیکن اس کے پاس پیسے کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اس لیے وہ سونگ جی کو روک لیتا ہے اور اس کے ساتھ کانگ کے گھر چرے جاتا ہے اور اس کی میٹ سے کانگ کی بیٹی یون کے بارے میں پتہ کرنے رکھتا ہے زومبی کے پوچھنے پر کانگ کی میٹ اسے بتاتی ہے کہ یون اور کانگ کا رشتہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا کانگ پورے دن اپنے روم میں ہی رہتی تھی اور بہت ہی کم اپنے روم سے نکلتی تھی جس کے بعد زومبی اور سونجی اس کے کمرے کو جا کر چیک کرنے رکھتے ہیں روم چیک کرتے ہوئے سونجی یون کا لیپ ٹاپ چیک کرتی ہے جس کی ہسٹری سے اسے گینگ یا فاسٹ آینڈر کا بھی پتہ چلتا ہے جس کے بعد وہ دونوں اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد سونجی زومبی سے کہتی ہے کہ ہمیں اندر جا کر اس کے بارے بھی پتہ کرنا چاہیے اس پر زومبی بولتا ہے کہ میں ایک ڈیٹیکٹیو ہوں اس پر ہم اپنے ایڈنٹیٹی ریویڈ نہیں کر سکتا اس دن یہ تو مکیری جا کر اندر اس کے بارے میں پتہ کرو گی جس کے بعد سونجی اندر جاتی ہے اور ریسیپشنس سے باتیں کرنے رکھتی ہے اب جیسے ہی ریسیپشنس وہاں سے کسی کام کے لیے جاتی ہے تب ہی سونجی وہاں کے کسٹمر لسٹ چیک کرنے رکھتی ہے لیکن اتنے میں وہاں پر ریسیپشنس ساتھ آتی ہے اور سونجی کو وہاں سے دھکڑ دے کر نکال دیتی ہے باہر آنے کے بعد وہ زومبی کو بتاتی ہے کہ یہ رو اپنے کسٹمر کی انفرمیشن کسی بھی سٹینجر کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے اگر ہمیں یون کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں ان کا میمبر بننا پڑے گا تب ہی ہمیں یون کے بارے میں پتہ چل پائے گا اب کیونکہ ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہے اس لیے تو میں ان کے پروگرام میں چامل ہونا پڑے گا یہ سن کر زومبی گھبرانے لگتا ہے لیکن اسے سونجی کی بات ماننے پڑتی ہے جس کے بعد ہم زومبی کو پروگرام میں دیکھتے ہیں وہاں کا اونر وہاں پر اقلان کرنے والے لوگوں سے ان کا سمال اور فون بھی لے لیتا ہے جب سب کھانا کھانے لگتے ہیں تب ہی زومبی کے پاس آ کر ایک لڑکا بیٹھ جاتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی کی سمیل تھوننے کے بعد زومبی سوچنے لگتا ہے کہ ایسی سمیل اس نے یون کے کمرے میں بھی سونگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک آدمی آ کر سب کو ویڈ لاؤ سپلیمنٹ دینے لگتا ہے اور وہ سب لوگ اسے کھا لیتے ہیں لیکن زومبی اسے نہیں کھاتا تب ہی ایک لڑکی زومبی کے برابر میں بیٹھ ہوئے لڑکے کو ہائے بولتی ہے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں سونجی اور کانگ پاتے کر رہی ہوتی ہیں تب ہی کانگ سونجی کو بتاتی ہے کہ اس نے لازمان امنی بینک سے سارے پیسے نکال دی یہ سن کر سونجی شوق ہو جاتی ہے اور ایک یون کی فوٹو دیکھتی ہے جو کہ اسی لڑکی کے ساتھ تھی جو کہ کچھ دہر پہلے زومبی کے ساتھ تھا نیک سین میں ہمیں زومبی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یوگرٹ کلاس لے رہا تھا وہاں پر کسی سے بھی یوگرٹ ٹھیک سے نہیں ہو پاتا لیکن زومبی کو درد نہیں ہوتا اس لیے وہ اپنا پیس ضرورت سے زیادہ آگے کر دیتا ہے جسے دیکھ کر سارے ہی لوگ کافی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں نیک سین میں ہمیں سونجی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس لڑکے کے بارے میں پتہ کرنے کی نہیں کسی جگہ جاتی ہے جہاں پر اسے ایک عورت ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ شوق ہو جاتی ہے اور وہاں سے باہر آتی ہے جس کے بعد وہ زومبی کو کال کرتی ہے لیکن جہاں پر زومبی تا اس جگہ کے انہوں نے سب کا فون جمع کیا ہوا تھا اس لیے وہ اس کی کال نہیں اٹھا پاتا تب ہی زومبی کو بھوگ لکھنے لگتی ہے اس لیے وہ اسی روم میں جاتا ہے جہاں پر نانویز رکھا ہوا تھا تب ہی اسے وہی لڑکی ملتی ہے جو کی کھانا کھا رہی تھی ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں یون ہے اسے دیکھ کر زومبی اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئیں دیں جس کے بعد وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں اپنے بوائی فرینڈ کے ویڈا سے یہاں پر آئی ہوں جو کی اسے ویڈ کم کرنے کے لیے بولتا رہتا تھا تب ہی وہاں پر کوئی آ جاتا ہے جہاں پر زومبی اور وہ لڑکی تھی تب ہی اس لڑکی یعنی کی یون کا بوائی فرینڈ گارڈز کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر واپس وجوا دیتا ہے اور مینجر سے بات کرنے لگتا ہے جس کے بعد ہمیں فتح چلتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو کی امیر لڑکیوں کو فسانے کا کام کرتا ہے اور وہ یون کے ساتھ اس لیے تھا کیونکہ اس کے کہنے پر یون پاسٹ لاکھ ڈالر تک لے آتی تھی جس کے بعد یہ لوگ اس سے پیسے لے لیا کرتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں مینجر ماتے چلا جاتا ہے جس کے بعد زومبی بہار آ کر چھپ جاتا ہے بہار وہ کچھ آدمیوں کو دیکھتا ہے جو کہ بہار جا رہے تھے یہ دیکھ کر زومبی بھی ان کے پیچھے جانے لگتا ہے اور یہ سبھی ایک روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک آدمی ڈیویل کا نام لے کر سب لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے وہاں زومبی یون کو بھی پاگلوں کی طرح پرے کرتے ہوئے نوٹس کرتا ہے تب ہی مینجر زومبی کو نوٹس کرتا ہے جسے یہاں پر نہیں بلائے گیا تھا اب یہ پتہ چلتے ہیں گارڈز اور مینجر زومبی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور زومبی بھاگتا ہوا جا کر ایک روم میں ادمیرا میں بیٹھ جاتا ہے تب ہی وہاں پر گارڈز اور مینجر بھی آ جاتے ہیں اور ادمیرا کو گرا کر اسے روئی کروٹس سے مارنے لگتے ہیں تب ہی زومبی کو کچھ ویجنز دکھائی دینے لگتے ہیں کہ کوئی اسے شوٹ کر رہا ہے جس کے بعد زومبی کے آئے تریڈ ہو جاتی ہیں اور وہ آج یہ بجی بہوا سے نکالنے لگتا ہے جسے سن کر سب ڈر جاتے ہیں اب جب وہ ادمیرا سے باہر آتا ہے تو اسے دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں اور موقع دیکھتے ہی زومبی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جس کے بعد ہم اسے اس کے آفیس میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کا مردر ہوا تھا یہ سب سوچ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے اور یہی پر اس آفیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی